موسیقی سٹیٹ بینک کو پنجاب الیکشن کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم فیڈرل کنسولیٹڈ فنڈ سے الیکشن کمیشن کو فوری رقم دی جائے عدالتی حکم پر عمل درامت کرنا پڑے گا ججز نے واضح کر دیا الیکشن کمیشن سے پیر تک فنڈز ملنے یا نہ ملنے پر مبنی رپورٹ طلب سپریم کورٹ کے کانفرنس روم میں ان چیمبر سمات وزارت خزانہ سٹیٹ بینک حکام سیکٹری الیکشن کمیشن اور اٹورنی جنرل پیش ہوئے فیڈرل کنسولیٹڈ فنڈ کے لیے ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ضرورت ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے بل پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا وفاقی حکومت کا ان چیمبر سمات میں تحریری موقع لکھا حکومت کے پاس فنڈ جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں حکومت سٹیٹ بینک کو فنڈ کے لیے حکم نہیں دے سکتی وزیر آزم کی زیر صدارت اتحادی قیادت اور قانونی ٹیم کا اجلاس قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد لانے پر غور قومی سلامتی کمیٹی کے آج شیڈیولڈ ان کیمرہ اجلاس پر بھی غور قومی اسمبلی اجلاس 26 اپریل کے بجائے آج شام پانچ بجے طلب سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پروسیجر بل وادی النظر میں عدلیہ کی آزادی اور اندرونی معاملات میں مداخلت ہے سپریم کورٹ نے عدالت اصلاحات بل پر عمل درامت سے روک دیا بل پر صدر دستخط کرے یا نہیں دونوں صورتوں میں عمل درامت نہیں ہوگا سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری سماعت دو ماہ تک ملتوی یہ فیصلہ نہیں ون مین شو ہے حکمران جماعتوں نے عدالتی اصلاحات سے مطالق بل پر عمل درامت روکنے کا حکم مسترد کر دیا مشترکہ بیان کے مطابق تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ قانون ابھی نافذ ہی نہیں ہوا اور متنازع بینچ بنا کر روک دیا گیا یہ مفادات کے ٹکراؤ کی کھلی مثال ہے سپریم کورٹ کی ساکھ کا قتل ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کا کہنا ہے کہ ہم انصاف کا انتظار کر رہے ہیں عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور بتائیں وہاں ہوتا کیا ہے ضروری ہے ہر ادارہ اپنے اختیارات کے اندر رہ کر کام کرے لہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست ورسماعت عدالت کی تلبی پر عمران خان عدالت میں پیش تھانہ رمنا کے مقدمے میں ستائیس اپریل تک عمران خان کی حفاظتی زمانت منظور پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر متحدہ رب عمران نے ایک ارب ڈالر مالی امداد کی تصدیق کر دی پاکستان کو چین سے بھی آج تیس کروڑ ڈالر محصول ہو جائیں گے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کا ٹویٹ لکھا چینی بینک سے ایک آشارہ تین ارب ڈالر فانینسنگ کی یہ تیسری قصد ہوگی رقم منتقلی سے پاکستان کے ذر مبادلہ زخائر میں اضافہ ہوگا اتاکی وزیر ایسن اقبال نے پندرہ رکنی قومی ٹاسک فورس برائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تشکیل دے دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو معیشت گورننس تعلیم کے شعبوں میں متعرف کروایا جائے گا محسن نقوی کی بطور نگران وزیر اعلیٰ تقروری کے خلاف درخواست مسترد درخواست گزار الیکشن کمیشن کے طریقے کار میں غیر قانونی اقدام نہیں دکھا سکا لہور ہائی کٹ کا تحریری فیصلہ شیخ رشید نے محسن نقوی کی تقروری کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا نگران پنجاب حکومت نے پچیس مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے قائم ٹریبونل کو تحلیل کر دیا دی ایس پی ناصر مشتاک اور ایس اے چو فرقان محمود کے خلاف کاروائی کی منظوری دیگر پولیس افسران اور اہل کاروں کو کلیئر کر دیا گیا پہریک انصاف کے جلسے سے گریٹر اقبال پارک کو کروڑوں کا نقصان پہنچا کارکنان نے سی سی ٹی وی کیمرے، گرین بیلٹس، ٹاپ ٹائل، لائٹ پول، بینچز اور دروازے توڑے پاکس اینڈ ہارٹی کلچر کا پی ٹی آئی کے صدر کو تین کروڑ اوپے حرجانہ جمع کرانے کی ہدایت ایف آئی اے کو آئی ڈی اے فراڈ متاثرین کی سو سے زائد درخواستیں محصول گجنوالا کے تین بھائیوں نے بھی درخواست جمع کرائی بتایا دس لاکھ روپے سے زائد کی انویسٹمنٹ کی تھی جمن میں دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے تین بچے جابہا کسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد ایک خالی مکان میں موجود تھا بچوں نے کھیل کے دوران اسے اٹھایا تو دھماکہ ہو گیا کراچی چڑیا گھر میں ہتھنی نور جہاں کے حالت بدستور تشویشناک تکلیف کے سبب ہتھنی چلنے پھرنے سے قاصر ہتھنی نور جہاں کل سے مٹی کے ٹیلے پر لیٹی ہوئی ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز کا پہلا ٹاکرا قضافی سٹیڈیم لہور میں میش رات نو بجے شروع ہوگا ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی لہور ہائی کورٹ میں امران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست ورسامات عدالت کی تلبی پر امران خان عدالت میں پیش تھانہ رمنا کے مقدمے میں ستائیس اپریل تک امران خان کی حفاظتی زمانت منظور پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر امر متحدہ ارب امرات نے ایک ارب ڈالر مالی امداد کی تصدیق کر دی پاکستان کو چین سے بھی آج تیس کروڑ ڈالر محصول ہو جائیں گے وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار کا ٹویٹ لکھا چینی بینک سے ایک آشاریہ تین ارب ڈالر فانینسنگ کی یہ تیسری قصد ہوگی رقم منتقلی سے پاکستان کے ذر مبادلہ زخائر میں اضافہ ہوگا وفاقی وزیر ایسن اقبال نے پندرہ رکنی قومی ٹاسک فورس برائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تشکیل دے دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو معیشت گورننس تعلیم کے شعبوں میں مطارف کروایا جائے گا محسن نقوی کی بطور نگران وزیرعالہ تقروری کے خلاف درخواست مسترد درخواست گزار الیکشن کمیشن کے طریقے کار میں غیر قانونی اقدام نہیں دکھا سکا لہور ہائی کٹ کا تحریری فیصلہ شیخ رشید نے محسن نقوی کی تقروری کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا نگران پنجاب حکومت نے پچیس مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے قائم ٹریبونل کو تحلیل کر دیا ڈی ایس پی ناصر مشتاک اور ایس اے چو فرقان محمود کے خلاف کاروائی کی منظوری دیگر پولیس افسران اور اہلکاروں کو کلیئر کر دیا گیا پہریک انصاف کے جلسے سے گریٹر اقبال پارک کو کروڑوں کا نقصان پہنچا کارکنان نے سی سی ٹی وی کیمرے، گرین بیلٹس، ٹاپ ٹائل، لائٹ پول، بینچز اور دروازے توڑے پاکس اینڈ ہارٹی کلچر کا پی ٹی آئی کے صدر کو تین کروڑ اوپے حرجانہ جمع کرانے کی ہدایت ایف آئی اے کو آئی ڈی اے فراڈ متاثرین کی سو سے زائد درخواستیں محصول گجنوالا کی تین بھائیوں نے بھی درخواست جمع کرائی بتایا دس لاکھ روپے سے زائد کی انویسٹمنٹ کی تھی موسیقی